بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام کے سے جبڑا مہربان نہائی رہے الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلاة وسلام وعلا عبادی اللہ نصفا اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعلا آل محمد صلی اللہ کما صلی اللہ تعالی براہم وعلا آل آل براہیم اللہ 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 Och اللہ 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 صلاح اللہ اللہ لا تداد رد السلام آمنا دے لال پیکر حسن و جمال جکہ دے پیر رب دے حبیب اور عبداللہ دے چند جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثات گرامی تے ساتھیوں نوجوانوں دوستوں اللہ رب العزت دا بہت شکر ہے کہ جس اللہ قریب نے سانوں اپنے کاردی حاضری نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ ساڑے سارے اندہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ آلیہ دندر مقبول و منظور فرما کے ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے ماشاءاللہ جناب ساتھیا نے پروگرام دیواز سے تامن کیتے ہیں اللہ پاک انا دے تامن انا دی محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ کیمرے والے دے سونڈ والے دی محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ساتھیوں وقت بڑا مقتصر ہے اس مقتصر وقت دے اندر میں اپنے مواد رو ختم کرانگا تو اشتہارات موضوع دوسری میرا پڑھ چکے ہو کہ میں انشاءاللہ فکر آخرت بیان کرانگا اللہ دی رحمت تفیق دے نال انشاءاللہ دوسری احباب نے اپنی جناب ثبوت دینا ہے میں انشاءاللہ اللہ دا قرآن سنا مانگا اور نبی باغدہ فرمان سنا مانگا میرے بھائی جیڑا بندہ اس فانی دنیا دے آیا ہے جیڑا بندہ اس دنیا دے آیا ہے آخر کار انہیں اس دنیا نو خیر باد کہنے ہی کہنے چاہے جتنا بڑا سردار کے ہو نہیں چاہے جتنا بڑا نمبردار کے ہو نہیں چاہے کتنا بڑا جناب شہن شاہ کے ہو نہیں ہر ایک نے موتہ پیالہ پی کے رہنا ہے موت آ کے رہنی ہے یاو جی موت نے کسے نو نہیں چھوڑیا اللہ اکبر اللہ ساٹھے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس فانی دنیا دے نہیں رہے تو تے میں کس باغ دی مولی ہاں میرے بھائی اس دنیا دے گمانڈ نہ کریا کر اس دنیا دے گمانڈ نہ کریا کر اس دنیا دے اٹھے یقین نہ کریا کر کیونکہ اے جڑی دنیا ہے اے تو کھیدہ سمال ہے ایک دن تو اس فانی دنیا تو چلے جانے ہے میرے پیغمبر نے دنیا دے مثال جس طرح بارش ہو رہی ہوئے اے جڑے پگلے پھول دنے پھول کے جدو ختم ہو جانتا ہے ایک دن جدو دنیا ختم ہو جانی ہے جڑا پگلہ پھول کے دوبارے ختم ہو کے پھول نہیں ساکتا جڑا انسان چڑا گیا واپس آ ساکتا نہیں اللہ پاک دا قرآن غور کرین دوستہ توجہ نال سنتا چلا جائیں اللہ پاک نے اعلان فرمایا کل نفسم زائے گا تل موت ہر جانے موت پیالہ پینہ پینہ چاہے انسان ہوئے چاہے ہیوان ہوئے جانور ہوئے چاہے درندہ ہوئے ہر جانے اس جان پیالے نو پی کے رہنے اللہ کو اکبر اللہ ہوئے بندیا جتے مرضی چڑا جامیں سفر دندر چڑا جامیں تد بھی موت آ جائے گی حضر دندر جامیں تد بھی موت آ جائے گی مکان دی چھدر تھلے آ جامیں تد بھی موت آ جائے گی نائی موت کسے نو چھوڑ دیجے نائی موت کسے نو چھوڑ دیجے چون چون کے پھل توڑ دیجے چون چون کے موتی رول دیجے جی دے یوتے آوے پھل توڑ دیجے پڑھلا الہا اللہ موت کسے نو نے چھوڑ دی موت دے نویں دیجے کار دے وچے کوئی کوئی افراد دے ماتا باب دا اکو ایک بیٹا ہے نا بینا دا اکو ایک بھائی ہے نا رشتے داران دا پڑھا ہی سنجی دا آدمی جدو موت آ سنیا جانے موت آ پرام آ جانے موت آ میس جانے موتی سر جو جانی ہے دا میرے بھائی اس وقت تینوں نیرا کوچھ کرنا پڑے گا اللہ کو اکبر اللہ کل نقص نسائقہ تل موت فا انما تغفونا وچھورکم یوم القیامہ فا من زخزخان اننار بہت خلال جنت فقط فاضا بھول گیا تا دنیا اللہ متعول گروہ موت جیڑی ہے آگے رہن یونا موت آ چامپیان نا پی کے رہن آئے لہا جیڑا بھالتا پانچ جائے گا جنت میں تندر داکھل گیتا جائے گا اللہ کو اکبر اللہ اللہ اچھتر چنگ دے رہے ہیں مالیہ پاسیاں توجہنا گل سن لہا میں اے جیڑی دنیا فانی ہے اے دیو تے یقین نہ کریا کرنا ہو میرے پاک پہ غمبر علیہ السلام نے اپنے پیارے سیابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ بھولو ایک اعلان کر دیتا نا گل سمجھا دیتی آقا علیہ السلام نے کند مبارک دیو تے ہاتھ رکھ کے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے کہاں نا کل گریب اے میرے جان سار سے آپی اے دنیا دے گئی کی نہ کر لیں اے دنیا دے آج لبی ہوگے زندگی نہ بسر کرنا ہی صبح ہو جاوے تے شام دا انتظار نہ کریں شام آجاوے چھتر چاک دے باسیاو تم ہی گلت وجہ نال سن لینا اے جڑی دنیا کسے دی نہیں بان دیجے لا نا یہ دنیا کسے دی بان دیجے پرپندہ جانی دنیا دا اے دنیا دے دال پیار پانی آئی سارا دن اپنا سارا وقت زائے کی دی جارے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ ایک دن آن والا ہی اے سفانی دنیا خیر بید کہہ دے میں گا آجا اپنے اندر نظرہ مارو کسے دا بیٹا نظر نہیں آ رہا اے کسے دا باپ نظر نہیں آ رہا اے کسے دا بھائی نظر نہیں آ رہا اے کسے دی بہن نظر نہیں آ رہی اے کسے دی بالدہ نظر نہیں آ رہی اے سارا نظر میں سے ترہ چل دا رہا ہے بہترے بے اے وقت آن تو پہلے ایسی دی تیاری کر لئی نا اللہ اکبر اللہ اللہ آؤ لوگو نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ سناوا نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نکو اس حدیث پاک درابی نلا سعیم مسلم شریف دل در ویعت مجود ہے آقا علیہ السلام فرما دے نے جیڑے بند کھل کھل کیا مدہ دے نو ہوئے گا جنہا جکر بندہ پنجا سوالناں دا جواب نہ دے گا اندہ قدم بھی حرکت کار ساکے گا نہیں جنہا جکر پنجا سوالناں گا جواب نہ ملیا نہ دے سکے اس وقت تک ساڑے قدم پیر بھی حرکت کار سکنگے نہیں وہنا بھی جو پیدا سوال جن اللہ پاکنے دے نو کرنے وہ نوجوان نا توجہ نال سون لے اللہ دے پاک پہ ممبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلامہ فرما دے دے اللہ پاکنے سوال کرنے وہ نوجوان نا تن میں جوانی دیتی سی بڑی عزت والی طاقت مار جوانی دیتی سی دا دس میں دوں اپنی جوانی نو کیتے زیادہ کر کے آئے دا اپنی جوانی نو کیتے تباوت برباد کر کے آئے دا اپنی جوانی نو کیتے تاہی دا اے لوگو چنگے کام کیتے ہونگے نمازان پڑیا ہونگیا قرآن پڑیا ہوئے گا نبی پاک دا فرمان منیا ہوئے گا اسی ہوتے جا کے بھی جواب دے دے مانگے دا اے سواسے آب وارساب فیس بوک جڑے یا ساٹھی نوجوان نسل نو تباوت برباد کر کے رکھی جا رہے نا سارا دن ساڑ نوجوان جڑے نے موبیلد اندر مشروف رہن دے نا سارا فقت اپنا زیادہ کیتی جا رہے نے نوجوان نا سوال ہو جانا ہی میرے اپنے پوچھ لینے بندیاں میں تنوں جوانی دیتی میں تنوں جوانی دیتی سی اپنی جوانی دائے ساب دے نا جن ماداں پڑے گا نیک گم کرے گا اللہ پاک نو جواب دے دے مے گا آیا کہ اپنے رب نو عید سیں گا اللہ سارا دن سودا بادی کر دا رہا اللہ فرار دے تکھے بادیاں کر دا رہا اللہ اکبر اللہ دوسرا سوال میرے پاک پہ غمبر فرمان دے نے اللہ نے اپنے بندے نو اے کرنا ہے میں تنوں انہی عمر دیتی سی دس میں نو اپنی عمر دے اندر کی کر گیا ہے نا وہ چھتر چاک دے آباس جا اللہ نو کی جواب دے مے گا اپنی عمر دے اندر چنگا کمکار جا اپنے بچے نو قرآن دی تعلیم دے جا ماشاءاللہ کاری صاحب نے پروگرام کرائے ہیں کئی بچے ماشاءاللہ قرآن پڑے نے نادرہ پڑے نے انہی قرآن مکمل کیتا ہے اللہ پاک انہی بچے نو قرآن دا حافظ عالم کاری بنائے ہیں یقین جانو آج دی لگی رات زائیت بیکار نہیں جائے گی اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلاة والسلام صحیح اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ دے نورانی فریشتے اور روح زمین دے چکر مار دے نے آیا کہ اللہ دے ذکر دی نبی پاک دے اللہ فرما دی محفل کتے مل جاوے چال دے چال دے چھتر چاکتے آ جان دے نے اتھیانت بیک دے نے محفل لگیے اور عظمت قرآن شان قرآن اور فکر آخرت بیان ہو رہی ہے اس محفل ڈانپ لیں دے نے محفل دے بیچ بیٹھ جان دے نے جدو محفل ختم ہوں دی اسمان دی طرف جان دے نے اللہ پوچھ دے نے میرے فریشتے ہو میں دسو دوسری آئے کی تھوں جائے میرے دسو دوسری آئے کی تھے جائے فریشتے گئے دے نے سونے عربا چھتر چاکتے اندر مسجد اندر تیرے نبی دا فرمان تیرا قرآن سنایا جا رہا سی اسیوں قرآن سن کے آئے اللہ پاک فرمان دے نے فریشتے ہو میں نے ایک غلط دسو میرے ہو بندے کی کہنا چاندے ساننا فریشتے گئے دنے حدیثِ قدسی ہے نبی پاک علیسلام فرمان دے نے اے فریشتے گئے دنے ربا سونے آئے ہو بندے تیرے گھڑ جندہ دا سوال کر رہا سان اللہ فرمان دے نے آیا کہ میری جنت hunted conventions جنت ہمہیں اللہ فرمان دے نے اگر میری جنت بھیڑ Lindsey تکی کرنا اللہ کو اکبر لاؤ صورتے گئے دنے سونیا ربا تیری بات دی کار دے رہا تیرے گھڑ جندہ دا سوال کر دے رہا اللہ فرمان دے نے میرے فریشتے ہو گواہ ہو جاؤں میں اللہ نے اپنی رحمت دینال سارے ہمیں معاف کر دیتے ہیں اس وقت سے ایتھے بینا عام نہیں خاص چیز ہے اللہ مقام دے گا براکب نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے دوسرا سوال اللہ پاک نے جڑا اپنے بندے نو کرنے میں تنویلی عمر دیتی سی دس کتے ساکی کر کے آئے ہیں آپ نی عمر دیندر کی کیتا ہی اوے کسے یتیم بچی دا خیال کر لے کسے گریب کارتا خیال کر لے اپنے کارتے اندر بیکھ لے کتے میرے پائی دی بیٹی یتیم تا نہیں بیٹھی میرے پائی دی بیٹی یتیم تا نہیں بیٹھی انہیں سیر دے اتھے ہاتھ رکھ لے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے جڑا بندہ یتیم دی کفالت کرتا ہے کل قیامت لو جنت اندرے جو ہوئے گا جمعہ دو انگلیوں نے میں محمد نال ہوئے گا صل اللہ علیہ وسلم تیسرا سوال اللہ پانک نے اپنے بندے نو کرنا ہے میرے بندے دا سنو تُو رزق کمایا کی میں ہی رزق کمایا کی میں ہی اور اس رزق نو لایا کی تھی حلال کماویں گا حلال جہاں تلال ہویں گا اللہ دے ہاں پاس ہو جائیں گا کیا ہو جی حلال کماوگے حلال کھاؤگے اللہ دے ہاں پاس ہو جاؤگے اللہ ہو اکبر اللہ نبی پاک علی صلات و السلام فرمو دے لے اللہ پاک نے اگلا سوال کرنا ہے میرے بندے دا س جڑا علم لیا سائی جڑا اللہ پاک نے میں اللہ ہو اکبر اللہ اللہ دے ہاں پاک پہ ہمبر فرماندے نے جڑا علم سکھا سائی ناس آیا کیوں دے مطابق عمل کی کارکی آئے آئے اے نہیں کہ کوئی کاری صاحب مسجد اندر نے مسجد ہے چودری جڑا ہے اللہ پانچ منٹ لے ٹھون دے تے کاری صاحب آکھن کو نہیں چودری صاحب آنے پہنے کی دے مسجدو چھوٹی نہ گرا دے نماز پانچ منٹ لے ٹھیکار لا گئے اور رزق اللہ قولے اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے اپنے بندے دنال میں رب نہیں رزق دینے جڑا عمل کریں جڑا پڑیں جڑا سن لوے اس عمل کر کے وقا اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اے جڑی موتیں اے کسی نوں نہیں جے چھڑ دیں نبی پاک علیہ السلام نے اے جکار کے اپنے پیارے بیٹی ابراہیم نوں تڑیاں اٹھے چکی آئے نبی پاک علیہ السلام دیں لفتے جی کر دیں طبیعت بڑی قراب ہے نا نبی پاک دیں حد تاں جندروں یلوے دا ہوئی جا رہے نے اس دنیاوں نے خیر باد کی جا رہے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام روئی جا رہے نے سیاپا فرماں دے دیں سونیا بھبوبا تو سی دے کہندے ہو رونا جاہیز نہیں اکھان اللہ دے پاک پیغمبر فرماں دے دیں اے میرے جان سالو سیاپا اکھان دا رونا جاہیز ہے وہاں بھیڑا کرنا جاہیز نہیں اے اکھان دا رونا اللہ پاک دی رحمت ویا کر دیجئے میں حدیث پاک دے اندر پڑے آئے نبی پاک علیہ السلام فرماں دے نے جیڑے بندے نے اللہ اکبر اللہ گاؤرنا سنی دوستہ توجہ دنا سوندہ چڑا جائیں اللہ دے پاک پیغمبر فرماں دے نے جیڑے بندے نے اس دنیاوں تے رہے کے اپنی زندگی دے اندر اپنے کاروالے انویں گال نہ کہہ دیتی کہ جدو میں فوت ہو جانا میں نو رویا جے نا میں نو پیٹیا جے نا میں نو بھائیوینا نہ کریا جے اپنے گالیاں نو نہ پھاڑیا جے گال سنن والی توجہ دنا سن لینا اللہ دے مہبو پیغمبر فرماں دے نے اگر جدو بندہ فوت ہو جاندے اپنے کاروالے انو داس دن دے میں نو پیٹنا نہیں جے میں نو رونا نہیں جے میں نو بھائیوینا نہیں جے کرنا نبی پاک فرماں دے نے اگر کاروالے بہن ملا کر دینے برا سا پھیٹ دینے پر اندازاب اندی میتنوں نہیں ہوئے گا اندازاب اندی میتنوں نہیں ہوئے گا اگر جے نہ کہے گے کہ اپنے کاروالے اندوں برا سا اندوں جدو پٹن گے رومن گے گڑے پھان گے اندازاب اندی میتنوں بھی ہوئے گا اس وقت سے میرے بھائی جدو ہے یہ کوئی مصیبت آفت پریشاندی آ جائے اس وقت دناللہ کے وینہ علیہ خیرہ جن پڑے کر کیوں کہ یہ اللہ دیا مرضیانے رب دیندہ ہے اور رب واپس بھی لے جاندہ ہے نبی پاک علیہ السلام دا ایک پیارا سے آپی اللہ پاک نے ایک کوئی کنف دے جگر دے دیتا سی اللہ پاک نے ایک بیٹا دیتا اے جڑا جان سار سے آپی ہے نبی پاک علیہ السلام دا پیارا جان سار کسے سفر دے چلا گیا باپس آیا نا اندہ بیٹا اللہ پاک نن پیارا ہو گیا اندھی جڑی کار والی سی اندھی نا دے کمرے دے اندر اندھی چار پائی کار دیتی اندھے اتے کپڑا پا دیتا خامند آیا نا انہوں کھانا کھلایا اللہ خو اکبر اللہ ساری رات اندھے کول رہی نا دلو شبو اے نا ترات یاں تریخنا جے کین لگی اللہ والے آ جے اللہ پاک کسے نو مانت دے بے اللہ واپس لے لے تے پھر کی کرنا چاہی دے اے بندہ بڑا نبی پاک دا سیا بھی بڑا نیک سی نا کہن لگا اللہ والے اللہ نے دیتا سی نا اللہ اپنی طرف اپنی مان تُن مل جا ساکتا ہے کہن لگی پھر جڑا اللہ پاک نیا پان بیٹا دیتا سی وہ واپس لے لے پیٹیا نئی بے ویڑا نئی کیتا رویا نئی میرے بھائی ایک دن سفانی چھاڑ جانائی جدو چاپی امر دی موک جانیم گڑی چال دی چال دی روک جانیم جدو چاپی امر دیم موک جانیم گڑی چال دی چال دی روک جانیم تیرے کوٹ امید آن دے رہ جانے گولی موت والی سینے ٹھک جانیم ایک وقت آن آئی تیرے کان لاکھوں اکبر بندہ بیمار ہو گیا انہوں بڑی بیماری لگ گئی نا سائی والہ اوپیٹل دندر لے کے چلے گیا لا جواب ہو گیا اوکاڑا شہر اوپیٹل دندر چلا گیا لا جواب ہو گیا لہور دندر چلا گیا لا جواب ہو گیا سارے ایک ڈاکٹر کہہ رہنے اس مرضہ کوئی لاج نہیں میرے بھائی اندرو لا جواب نہیں ہویا اللہ پاک دی طرف ہوئی لا جواب ہو گیا ہے اللہ کو اکبر اللہ اے جڑی موتیں کسے نو نہیں چھڑ دیم انہاں گلو پوچھو جنہاں دے ماں پہ ٹور گئے اے سفانی دنیا نو خیر بات کہ گئے جنہاں دے ماں پہ چڑے گئے آج انہاں نوگا گلو پوچھ کے ویکنا جنہاں بھائی چڑا گیا انہاں دے دیل بڑے نرم نے جدو بھی کوئی بیان کرے گا ہو جایاں کر دینے اللہ کو اکبر اللہ گورنل سندہ چلے جائیں میرے بھائی جدو چاپی عمر دی مک جانیم گڑی چال دی چال دی رک جانیم تے تیرے کوٹ امیدان دے ڈے جانے گولی موت بھالی سینے ٹھوک جانیم تے چاچے دائے تے ماں پیو ڈے جو وی رو مانگے سورے سالے بھی بودیاں آنکھوں مانگے پائی آکھ نے آج ساڑی باب آج گئی بھڑڑ باپ دی کمر جوک جانیم باب کہندہ میرا ایک کو ایک بڑا بیٹا ساں اللہ اکبر اللہ پاک نے ایک بیٹا دیتا وہ بھی لیا گیا پائی کہندے نے آج ساڑی باپ آج گئی ہے میرے بھائی موت کسی نہی جو چھوڑ دیم اللہ اکبر اللہ قرآن دا دوسرا مقام ایک طرح بالناس حساب ہم وہم فی غفلات مورزون ان قریب توٹے کل ساب لیا جائے گا اے لوگوں جڑی زندگی گزارتے جارا جے جڑی بسرکار لیجے جڑی اگے گزار نہیں ہے اللہ پاک نے ساب لے لے کیوں جی صاحب ہوں نے ایک نہیں اللہ اکبر اللہ اور تیرا ایک ایک آنگ بول کے قوے گا تیرا ایک ایک عذاب بول کے قوے گا ہر چیزہ اللہ پاک نے ساب لے لے اندھے تو بہتر ہے کہ اپنی زندگی نو صحیح مانے دن در گزار کے چڑا جا تاکہ تیری دنیا بھی اچھی ہو جائے آخرت بھی اچھی ہو جائے اللہ اکبر اللہ اور جو تو جڑی بیوی سر تیرے دیکھ کندول کریں جاوے صدقے تے مٹھے بول کریں آج لاش تیری نوکھ کے ڈر نہ لگیم اکاں پٹیاں وراش بھنگی سوک جانیم جدو چاپی عمر دیم موک جانیم گھڑی چال دی چال دی روک جانیم نبی پاک علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو بخار چڑے آنا نبی پاک علیہ السلام اینجے کب جندل بکی کبر سلام جندروں کی جنادہ پاڑ کے آئے لاؤ اللہ دے مبو پیغمبر کارتے اندر آئے بخار بڑا شدہ جندر پہنچ گیا نبی پاک دی طبیعت بڑی خراب ہو گئے اللہ خو اکبر اللہ گور کریں دوستان تمجھو کریں نبی پاک علیہ السلام دی طبیعت بڑی خراب ہو گئے آپ مبخار ہو گیا تو آٹی میری ماں امی عیشہ صدیقہ طیبہ تاہرام و تاہرام رضی اللہ متعالی میرے مصطفیٰ دوکار ہے نا فرمایا عیشہ سار درد کر رہا ہے امی عیشہ فرمادیا نے سونا مبوبا میرا سار بھی درد کر رہا ہے ماشاء اللہ شیخ صاحب تصویر لے آ چکے نے اللہ پاک ندانہ مبارک ہو گئے اللہ ندانہ سفر قبول و منظور فرمائے تو برحال نبی پاک علیہ السلام فرمادیا نے عیشہ میری طبیعت خراب ہے سار درد ہے بخار دی شکیت ہے امی عیشہ بھی گلہ کر رہی ہے پر امی عیشہ بھی پتہ نہیں کہ آگنیاں جان چالتے پہنے میرے پاک پیغمبر بڑا بخار نبی پاک علیہ السلام میرے پاک پیغمبر مسجد نفید اندر جا کہ نماز نہیں پڑا سکتے گال مخصر ٹیم تھوڑا ہے کہ نماز نہیں پڑا سکتے اللہ نبی پاک دے دو جان نسار سے اپی اللہ اکبر اللہ نبی پاک دے دو جان نسار سے اپی اینجکار کے کندہوں سے پھڑے آئے نبی پاک دیاں جنیاں ایڑ دا مبارک ہے کسیڑ دی جا رہی ہے اللہ اکبر لیکن سیدنا ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خوڑے میرے مصطفیٰ دی زندگی دے اندر ستارہ مرتبہ نماز پڑھائی نبی پاک علیہ السلام بخار پڑھے پھر بھی اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز چارہ کر دینے حمد کر دینے پھر بھی خوشی آر نہ دینے آفر ماندینے مربو ابابا کرنے فالی صلی بن ناس میرے مصطفیٰ آخری وقت بھی لوگاں نمازی تبلیگ کردے رہے میرے پاک اس پھنٹ دے رہن والیاں بس جا اس پھنٹ دے بے چسل کی گزارن والیاں جاننے سارا تمہیں اپنی نمازی فکر کریاں کرنا نبی پاک علیہ السلام تو اسلام ہی آخر کار بارہ ربیلو پڑھوالے دینے اس فانی دنیاں خیر بعد گئے گنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نہیں رہتے تو دے میں کس باک دی مولیا میرے بھائی اپنی زندگی نمچھا بنا لنا آؤ لوگو یہ تو بڑا ہی پیاراں باکیاں سنا دے ماں اپنی بات نمو ختم کر دے ماں بیت اللہ شریف دے اندر ایک بی پی تواف کر دی پئیے تواف کر رہیے تواف کر رہیے نالے گال کہہ رہیے اللہم تیرے تے پھیر بھی راضی اللہم تیرے تے پھیر بھی راضی اللہم تیرے تے پھیر بھی راضی کہانوالا کہتا ہے سنوالا سنتا ہے بی پی ایک ہی کئی جا رہیے بی پی کہن دیئے پچھنوالیاں آمہ تیرے تاس دے ماڑا اوچھ سر چاکے دیا پاس دیا آمہ تیرے تاس کے چڑا جاما بی پی کہن دیئے اللہم پاک نے میں نو تین بیٹے دیتے ساں کننے بیٹے تین بیٹے فکر آخرت بیان کر رہاں اللہم پاک نے میں نو تین بیٹے دیتے ساں قربانی دا وقت سی جویاں جسی بھی قربانی دا وقت تے چھوڑیاں لگا کے راکھ لینے بی بی کہن لگی میرے بیٹے بیٹے نے چھوڑی پھڑی اور اپنے نکے بیٹے نو پاہی نو لٹھا لیا میرے نکے بیٹے نو لٹھا لیا ان دی گردن دیتے چھوڑی چلا دیتی تٹھنا شروع ہو گیا اللہ اکبر اللہ اور بی بی کہن دیر ساڑھی توجہ درو گئی نا اپنے پائی دے کر قربانی دیتے دیتے دار دیتے تو کرو نکلیا بٹا بیٹے انجکار کے جو میں آج دے ہاتھ آ دے اندر انجکار کے سی تودی رکھن ماس ایک ٹالا بنا لینے یا ایک چھپرہ بنا لینے یا اور اس چھپرے دندر چڑا گیا وہ تھے ایک خطرناک چیز نے موزی چیز نے ٹانگ مار لیا اے میرا بیٹے آئی بھی اللہ پاگ نو پیارا ہو گیا لیا ہسی انہوں دفنایا میرا چھوٹا جڑا بیٹا سی ریڑ دا ریڑ دا کرو بھار آ رہا سی ساڑھے کار دے دروازے ایک گھٹر سی نا اس گھٹر دے میں چٹ گیا تیمی اللہ پاگ نو پیارا ہو گیا اس ماں دے دیتے کی گئی ہوئے گی اس ماں دے جگر دن تر کی گیا ہوئے گا اللہ کو اکبر اللہ اے پتر پاہ میں جی میں دامی ہو بے مانو بڑا پیارا لگ دا جنا اے بی بی کہن دیئے میں اس ماں سے کئی جا رہی ہوں اللہ میں تیرے تے پھیر بھی راضی اللہ میں تیرے تے پھیر بھی راضی ہو سکتا میرا اللہ میرے تے بھی راضی ہو جائے کیوں جی میرا ٹیم صرف پانچ منٹ رہ گیا جی توجہ رہنا دو چار گلہ داس کے اپنی بات انہوں ختم کرانگا جڑا ماشاءاللہ کاری صاحب نے میرے ٹیم دیتا ہے میں اسے ٹیم دے ہی اپنے موضوعوں ختم کر کے اجازت چاہاں گا اللہ ہو اکبار اللہ بھائی موت کسے دوں نہیں چھٹنا موت نے آ کے رہنے اس واسے موت یہاں تو پہلے سانو چاہی داس اچھی تیاری کر لیے تاکہ ساڑی دنیا بھی اچھی ہو جائے آخرت بھی اچھی ہو جائے قبر دے اندر بھی سکون مل جائے اللہ ہو اکبار اللہ تجنا لوگانو ناما مال سجیات دے اندر مل جائے گا بڑے کوشن سیب ہونگے بڑے ہی ہیں اللہ دے پیارے بندے ہونگے دو بندے ہونگے جنہ دنیا تے رہ کے نیکہ مال کھیتے ہونگے اللہ پاک دے قرآنو منیا ہوئے گا نبی پاک دے فرمانو منیا ہوئے گا اللہ کو اکبار اللہ میں نبی پاک علیہ السلام اس فانی دنیا جو دو پیر بات کہہ دیتا لہ اللہ دے رسول بھی آخری وقت نماز آکم دیتا اس چھتر چاہ کے دے انوالے آو دنوں میں بات کہہ کے جا رہے ہوں جدو زان ہو جاوے تو اینج سمجھ لے سارے کام نوں ختم کر کے سارے تو پہلا ربدا فریضہ دا کرنا ہی کیا ہو جی یہ بھی فکر آخرت ہی ہے جلو بندہ مسیدی آن دا نا اللہ پاک دے کے کھڑا ہو جانتا ہے اللہ پاک دے نال گلہ کرتا ہے اللہ کو اکبار اللہ اللہ مغفر لی ورحم لی اللہ منو بواف کر دے منو بخش دے اس وقت سے میرے بھائی ایک اللہ تے عمل کرنا چاہیے دے جیڑیاں ساڑھوں نبی پاک علی اسلام نے دعامہ سکھ لانا نہیں پڑھئے تاکہ ساڑھی دنیا آخرت اچھی ہو جائے اللہ کو اکبار اللہ اللہ مالک کے دعا ہے اللہ پاک سانو صحیح مانے جندر اسلام تے عمل کرتی تو فیقہ نیاد فرمائی اللہ پاک دے کے دعا ہے جو بھی اتنی طالب نے سنیا ہے سنایا تساہ باب نے سنیا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحمد دی تو فیقہ نیاد فرمائی وآکر دا وَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ